وفا ہے شجری ممیون یہاں آپ اپا ایسے اکیلے کیا کر رہی ہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو کائیہ ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہم اپنی زندگی میں کئی بار برا وقت دیکھ چکے ہیں آپا خود کو سمع لیں آپ ایک بہادر عورت ہے جانتے ہو زندگی نے مجھے پیار نبھانے کا ایک دوسرا موقع دیا تھا لیکن میں نے گوا دیا اسے اس بار کائیہ پہ خصہ نہیں ہے مجھے بلکل آپا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیوں فکر کرتی ہیں دلا سے زندگی بھر بس یہی دیتے آئے ہو گورتو جو آپ کی زندگی سے چلا جائے اسے پیچھے چھوڑ دینا چاہیے یہ آپ ہی کہتی تھی نا مجھ سے تو اب آپ اپنے سادہ سک کیوں کر رہی ہیں مت سوچیں اس بارے میں اتنا بس میں ہوں آپ کے ساتھ کیسی ہو شائکہ میں خیریت سے پہنچ گیا علی اور میں ٹھیک ہوں اوکے بھائی میرا پیار دیجے گا علی کو ہلو مراد تم آگئے مجھے تو تمہاری بیوی کا انتظار تھا اوہ تو تمہیں میری بات سمجھ آگئی اچھا لگا مجھے تمہیں جان لینا چاہیے مراد کہ جو تم کھیل کھیل رہے ہو یہ میں بہت پہلے چھوڑ چکی ہوں اور تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان سازشوں کے جان میں پھستا نہیں ہوں بہت افسوس ہوا مجھے جان کر کہ تم نے میری جذبات کو غلط سمجھا لیکن کل کی شام تو تمہارے ہاتھ سے گئی لیکن دیکھو تم نے مجھے گوا دیا چلو تو پھر میں بھی ایمانداری کی بات کروں گا میں جانتا ہوں تم مجھ سے پیچھے چھلانا چاہتی ہو مگر ایسی غلطی دوبارہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا وہ 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 تمہیں مجھ سے اس قدر خوف ہیں اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر کوئی تمہارے ساتھ کھانا کھانے کے فرمائش کرے تو ایسا سلوک کرتے ہو اس کے ساتھ خیر اپنے اپنے ظرف کی بات ہے میرے خیال سے تو تمہیں ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے اور تکلیف صرف تمہیں ہی ہونے والی ہے تم اب جا سکتے ہو چلا جاؤں ٹھیک ہے میٹنگ میں ملکات ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں یہ کام آسان نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں مراد بیٹھ جاؤ مجھے تو لگا تھا کہ یہ میٹنگ صرف ہم تین شیئر ہولڈرز کے درمیان ہوگی فکر مت کرو آلیا مراد فیملی ہے لیکن شیئر ہولڈر نہیں ہے پہلے سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں بتا دیتا ہوں سب کچھ منتظر ہوں کچھ عرصے کے لیے میں کمپنی سے چھٹی لے رہا ہوں اور میری جگہ مراد یہاں کے سارے معاملات سنبھالے گا میں انٹرنیٹ کے ذریعے بورڈ میٹنگز میں شامل ہو جاؤں گا مراد برا مت ماننا لیکن حالت تمہارا یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے بد قسمتی سے آلیا کی بات سے رضا مند ہو میں نے آپ لوگوں سے کوئی رائے نہیں مانگی میں نے تو بس اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا ہے میں جانتا تھا آپ لوگ مجھ پر سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن اچھا لگے گا کہ میری پچھلی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے حالت ہم تمہارے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں ہم اس کے خلاف ہیں تمہارے فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم اپنے داماد کو بورڈ میمبر بنانا چاہتے ہو حالت مگر اس کمپنی میں حصے دار ہیں ہم تمہارے اس لیے ہم لوگ اپنی رائے ضرور دیں گے تم لوگوں کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تم لوگ چاہے جو بھی سوچو فیصلہ تو وہ ہی رہے گا مجھے یہ قبول نہیں ہے حالت اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو تمہیں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جس پر ہم رضا کریں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے شاہکا کیا تمہارا تو میں کیوں نہیں معافی چاہتی ہوں اس حساب سے تو میں یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں تو پھر کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جس پر ہم راضی ہوں میرا فیصلہ بلکل اٹل ہے بہتر ہوگا آپ اسے قبول کریں میرے حساب سے یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے آریہ ہمیں بات کرنی چاہیے ہاں ٹھیک ہے اگر یہی سب گتا رہا تو مراد کے پاس سارے اختیارات چلے جائیں گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حالد مراد پر اتنا زیادہ بھروسہ کیسے کر سکتا ہے مراد جانتا ہے کہ یہاں پر کیسے ٹکنا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم مخالف ہیں اس کے ٹھیک ہے شاہکا تو اب ہم کیا کریں حالد سے بات کریں گے ہم کیا کہیں گے ہم اسے بتائیں گے کہ مراد ایک بدنیتی آدمی ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے پیسوں کے خاطر اس نے سب سے قریبی دوست کے ساتھ کیا کیا تھا مگر اس توقع مراد حالد کی نظر میں ہیرو بنا ہوا ہے مراد نے اسے بڑے خطرے سے بچایا ایسا لگتا ہے حالد کو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے آلیا کیا ہم اسے یوں سیڑیاں چڑھتے دیکھتے ہی رہیں گے کیا بلکل نہیں میرے خیال سے جب مراد گھر پر نہیں ہوگا تو حالد سے بات کرنے ہوگی ہمیں اور اسے سمجھائیں گے اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک گہری ہو تو رکیہ آپ پر دیکھیں درخت سے لیمن توڑا ہے میں نے یہ لیمون نہیں ہے سنکترا ہے یہ تو مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا خیر یہ تو ابھی پکا نہیں کھاؤگی کیسے مافی چاہتی ہو رکیہ آپ آئیشہ کی کال ہے ہلو ہلو یلدی صاحبہ بس حالد صاحب تھوڑی دیر میں جانے والے ہیں اور گھر پر کوئی نہیں ہوگا زبردست تھوڑی دیر میں آتی ہوں میں بائی کہاں جا رہی ہو بیٹا آہ حالد کے گھر جا رہی ہوں آئیشہ سے کہا ہوا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے بیٹے سے مل سکوں کاش مجھے کام نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ چل آپ اگلی دفعہ چلیے گا دیکھیں ناشتہ بھی نہیں کر پائی چلیں خدا حافظ آئے اللہ کرے یہ اس گھر میں جا کے آپ کوئی نیا تماشا نہ کھڑا کر دے کیا کہہ رہی ہو رکیہ ہلو ہاں کو ہو شاہی کا آلیا تم اس پر قائم ہونا جو ہم نے بات کی تھی ہاں بتاؤ کہاں ہو تم تھوڑ دیر میں نکل کر ہالیت سے کیا بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آج ہو میں انتظار کر رہی ہوں اوکی ملتی ہوں گے آبا ہاں کوئر آپ شاہی کا سہی بات کر رہی تھی یا پھر یہ میرا وہم تھا ہاں شاہی کا سہی بات ہو رہی تھی آپ آپ یہ مت کہی گا کہ آپ دونوں ساتھ ہو گئی ہیں یلدیس کو برباد کرنے کے لیے ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا یلدیس بھاڑ میں گئی کوئر میرا مسئلہ اس وقت وہ نہیں ہے میرا مسئلہ ہے مراد ہاں مراد یعنی ہمارا نیا دشمن ہالیت کو پوری طرح اپنی طرف کر دیا ہے اس نے اور ہالیت اتنا بے وکوف ہے کہ اپنے سارے اختیارات اسے دے رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ قبول کر لوں گی میں تو شاہی کا کس سب سے کیا لینا دینا اسے بھی تو مراد پسند نہیں ہے اس لیے ہم ہالیت سے بات کریں گے اس بارے میں ہم لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے یہ مراد ہے کیا چیز میرے سامنے اوقات ہی کیا ہے اس کی بتاؤ تو ایک منٹ آپ اور شاہی کا مل کر ہالیت کے پاس جا کر آرام سے بیٹھ کر بات کرنے والے ایسا ہی ہے آپ آپ کی یہی چیزیں مجھے حیران کر دیتی ہیں جس سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہے اسی کے ساتھ جائیں گی آپ آئیشہ کوئی ہے تو نہیں کوئی نہیں ہے گھر بھی آ جائیں کیا کر رہا ہے میرا بیٹا شاید اسے پتہ ہے کہ آپ آنے والی ہیں اور شاید اسی لئے سویا بھی نہیں ہے اب تک ہائی میں نے اپنے بیٹے کو بہت یاد کیا ہے آئیشہ یہ میرا بیگ کہیں رکھ دو میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوں ہاں کہو مراد ہلو حالیت صاحب برطانوی فرم سے جو ہماری میٹنگ تھی وہ اگلے ہفتے تک ملتو بھی ہو گئی ہے ان کی فرم کا ایک آدمی بیمار ہو گیا میں راستے میں تھا چلو خیر آج آفیس میں زیادہ کام نہیں ہے آپ چاہیں تو گھر پہ آرام کر لیں میں سمان لوں گا چلو ٹھیک ہے پھر میں گھر چلا جاتا ہوں اگر کوئی بات ہو تو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے حالیت صاحب پریشان مت خدا ٹھیک ہے یہ تو اچھا ہوگی آج حالیت جان کے ساتھ وقت گزاروں گا میں سجیر واپس گھر کی طرف لے لو آئیشہ کو کال کی تھی حالیت گھر پر نہیں ہے خلیل صاحب سے بھی بات ہوئی میری انہوں نے بتایا کہ وہ آفیس نہیں جا رہا ہے آدھے راستے سے پلٹ گیا شاید واپس گھر جا رہا ہے مراد کو دیکھو ذرا شاہی کا وہ اپنے چھوٹے دماغ سے سب کچھ ہڑپنا چاہتا ہے سوچ سکتا ہے وہ جو چاہے لیکن حالیت کو آدھ ہم راضی کر ہی لیں گے ہو میری جان تم تو میری جان ہو آج ہو پیارے بیٹیو میرے پیارے یاد کر رہے تھے مجھے ہاں کیا چاہیے کیا چاہیے ہاں حالیت صاحب حالیت صاحب آپ آفیس نہیں گئے اتھے چلدی کیسے واپس آگئے حالیت جان اپنے کمرے میں ہے جی وہ اپنے کمرے میں ہی ہے لیکن آپ روک جائیں میں آپ کیلئی کافی بنا دیتی ہوں پھر آپ اوپر جا کے حالیت جان سے مل لیجیے گا سو رہا ہے تم ٹھیک تو رائشہ کیا ہوا ہے تمہیں میں سوتے میں مل لوں گا اس سے حالیت صاحب کو آفیس جلدی ہی بن جائے گی بس پانچ منٹ لگیں گے یاللہ اب کیا ہوگا شاواز شمی کی جان حالیت تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم یہاں نہیں آسکتی دفع ہو جاؤ یہاں سے بس حالیت میرا بیٹا اس گھر میں رہتا ہے اور مجھے اس سے ملنے کا پورا حق ہے یہ سکی بات کر رہی ہے تم مجھ سے کوئی ایک نہیں ہے تمہارا ہاتھ چھوڑو میرا میں اس بچے کی ماں ہوں تم کتنے سنگدل باپ ہو حالیت تمہاری حمت کیسے ہی مجھے یہ کہنے کی نکل جاؤ یہاں سے ہاتھ ہٹھو مجھ سے اب ٹھیک ہے یہاں سے نکال دیا تمہیں اس میں آئیشہ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کا قصور پتہ ہی کیا ہے تمہیں اس نے تمہیں گھر میں گھسرے دیا چلو نکلو یہاں سے جلدی حالیت میں کہیں نہیں جاؤں یہ اپنے بیٹے میں لڑائی ہوئی یلدیس یہاں ہی ہے جی وہ پر ہوں میں اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی یہاں آئیشہ حالیت صاحب ہوتا اسے میں ہے چھوڑو مجھے کیا کرنے ہوئیے چھوڑو مجھے کیا کرنے ہوئیے کیا کر رہے ہوں کیا کر رہے ہوں تم حالیت تم لوگ پھائے ہو یہاں پر تم لوگ چھوڑو یہاں سے چلے جاؤ سب تفاہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے حالیت کیا ہوگی ہے چھوڑو کیا کر رہے ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 میرے چور کہ کیوں چلے گا موسیقا موسیقا موسیقی 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 اب ہم سب کیا کریں گے ڈہٹ کے جانے کے بعد ہم اپنے زندگی کیسے گزاریں گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا ہمارے ساتھ کیسے رہوں گی میں دہرہ میں چھوڑ کے کیوں چلے گئے مراد تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے جائے رہا اس بات کا مجھے بھی بہت خبہ کتنا اچانک ہوگا ایسا کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے یہ سب مجھے خواب سا محسوس ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ میں اٹھوں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا سبر سے کام لینا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے بہن بھائی کی فکر مت کر میں ہوں تم سب کے ساتھ ٹھیک ہے شکر ہے کہ تم ہو بس اب رونا بند کرو بہت شکر ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہو جائے رہا یہ بتا مجھے گھر چلنا ہے یا ہوتل جانا ہے کون سا گھر ہاں کس گھر کی بات کر رہے ہو مجھ سے مراد اس گھر میں نہیں جاؤں گی میں اچھا ٹھیک ہے میں کوئی اور جگہ ڈونڈتا ہوں جہاں تم میرے ساتھ رہ سکو تم جانتی ہو میں تم اکیلہ نہیں چھوڑ سکو تم جو بھی کرو ٹھیک ہے لیکن مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا تم جو جگہ ڈونڈوگی ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے پریشان مت ہو تم زیرا سب ٹھیک ہو جائے گا اب اداس مت ہو یلدس جو ہونا تھا وہ ہو گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ سیڑھیوں سے گرہ کیسے امی بتا تو دیا تھا نا اور آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے علوس پہ اتار دیجئے گا وہاں کیوں جا رہی ہو ہاں شاہکہ کی گھر جا رہی ہوں آلیا بھی وہی ہوں گی کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ایلدس تمہارے بیٹے کا باپ مر گیا اور تم ان عورتوں سے ملنے جا رہی ہو وہ دراصل آفیس کی باتیں کرنی ہے کچھ مانگواؤں تو بھارے لی آلیا میں مہمان بن کر یہاں نہیں آئی ہوں تمہیں جو کہنا ہے جلدی سے کہو ویسے ہی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے ٹھیک تو میں بھی نہیں ہوں آلیا یلدس کو آنے تو پھر بات کرتے ہیں میرا پیارا بیٹا مجھ سے تو کریم کا چہرہ ہی نہیں دیکھا جا رہا تھا باپ کو کھونا آسان نہیں ہوتا جانتی ہو جب میں نے اپنے بابا کو کھویا تھا تو میری بھی بہت بری حالت تھی لیکن عادت ہو جاتی ہے تمہارے بابا بڑے ہو کر مرے تھے شاہی کا حالت بھی اپنی پوری عمر جی کر گیا ہے آلیا شاہی کا خود کو اسی طرح مطمئن کرتی ہو نا تم آلیا مجھ سے سنتاز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یلدس ہوگی خوش آمدید یلدس ہم لوگ آخر یہاں کیوں جمع ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاہی کا ہمیں اپنی طرح قاتل بنانا چاہتی ہے یہ قاتل قاتل کہنا بند کر دو ہم سب جانتے ہیں کہ حالت کی موت سوائے حادثے کے کچھ نہیں ہائی مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آرہا سو بھی نہیں پا رہی ہوں میں اگر تم لوگ اس طرح سے باتیں کرتی رہوگی تو نا جانے کیا کچھ نکل جائے گا تمہارے موز سے تو تمہیں اسی بات کا ڈر ہے نا تو ڈرو مت ہم میں سے کوئی بھی یہ راس فاش نہیں کرے گا کیونکہ اگر ڈوبیں گے تو سب کے سب ساتھ ہی ڈوبیں گے مجھے تم دونوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے ہم پر کیوں بھروسہ نہیں ہے ہم لوگ بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں یہ سب کیسے ہوا تھا میرا بیٹا اس گھر میں میں اسی سے ملنے گئی تھی اور حالت آ گیا وہ آلیا اور میں وہاں کام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے گئے تھے تو میں اور شاہیکہ اوپر چلے گئے تھے اس سے ملنے بات کرنی تھی ہمیں اس سے آلیا اور شاہیکہ جب وہاں آئے تو میں جانے والی تھی ویسے بھی انہیں آفیس کی بات کرنی تھی حالت سے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے بعد کیا ہوا وہ اچانک گر گیا پاؤں بھیسلا اور وہ گر گیا پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر افسوس وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا نہیں 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 لیکن گھر کی ملازمہ کو تو کہنا ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور بعد میں اس نے بیان بدل لی میں جب بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہوں تو میری آواز اونچی ہو جاتی ہے حالت کی بھی عادت کچھ ایسی ہی تھی شاید اسی لیے اسے لگا ہوگا کہ ہم لڑ رہے تھے میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا تھا وہاں میں نے کچھ نہیں سنا ہمارے اوپر پہنچتے ہی یہ حادثہ ہو گیا تھا اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں نے ضرور سنا ہوتا کیا آپ کے اور حالت صاحب کے درمیان کوئی کشید کی چل رہی تھی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا نہیں میرا تو آفس میں بھی اس سے بہت کم ہی سامنا ہوتا تھا اس دن جو بھی ہوا اس میں ہماری غلطی نہیں تھی ہاں دراصل قصور تو میرا ہے میں اور حالت لڑ رہے تھے تم دونوں تو مجھے بچانے کیلئے آ گئی تھی سب کچھ اچانک سے ہو گیا تھا مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا تھا کچھ خیر مجھے ماف کرنا لیکن حالت اس سب کا حق دار تھا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو بچایا ہی ہے یعنی کیا کہنا چاہ رہی ہو تم میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں دشمنی ختم کرنے ہوگی اچھا تو یہ سب تم کہہ رہی ہو ہاں میں کہہ رہی ہوں یہ آلیا ایک دوسرے کی وجہ سے ہم بچے ہیں اور ہمیں یہ کرتے رہنا ہوگا اور شکر ادا کرو حالت کی موت کو کسی نے شک کی نظر سے نہیں دیکھا کاش اس دن میں گھر پہ جاتی ہی نہیں یار کاش یلدیس میری سمجھ سے باہر ہے تم دونوں کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آرہی آخر تم اس سب کا خود کو قصوربار کیوں ٹھہرہ رہی ہو تم دونوں سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی ہوں میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے میں اسے بھولنا چاہتی ہوں پلیز جتنا ممکن ہو سکے ہم نہ ملے تو اچھا ہے میں بھی سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس دن جو کچھ ہوا وہاں پر وہ ہمارے درمیان راز رہے گا مرنے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وعدہ کرتی ہوں میں ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے آج یہ بات ہمیں ایک گزرے کے راستے میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی اس موضوع پہ بات کریں گے اور جتنا ہو سکے بغیر کسی کام کے نہ ملے ہم ٹھیک ہے امید ہے ضرورت نہیں پڑے گی امید ہے امید ہے ملے فاتش ہے ملے والسنے 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 والا دوری سکایی تو ایوارڈ تمہیں مل جائے تم یہ سب دیکھ کر کافی غصے میں لگ رہے کیوں ٹھیک کہاں نہ میں اگر میں تمہیں نا جانتی تو تمہاری اس عاشقی کے ڈرامے پر یقین کر لیں یہ سب مجھے تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا حالت کے جانے کے بعد تمہاری محبت اور بڑھ گئی ہے تم سے کوئی اچھی امید تمہیں رکھ نہیں سکتا میں جانتا ہوں تم کتنا گھٹیا سوچ سکتی ہو شائع کا تمہارے ذہن میں جو چل رہا ہے جانا چاہتی ہو اگر تم میرا مقصد جاننا چاہتی ہو تو وہ وہ صاف ہے اور وہ ہے اس کمپنی کو ترقی دینا ہم مجھے لگتا ہے سمجھ گئی میں بتانا ذرا کیا سمجھ گئی تم حالت کی جگہ لینا چاہتے ہو تم اور کیا میرے خیال سے تو تمہیں اس بارے میں کل بات کرنی چاہیے میٹنگ کے بعد مطین نے میٹنگ کا وقت تو بتایا ہوگا ہاں بتا دیا تھا مجھے اچھی بات ہے خدا حافظ میں بچوں سے مل کر آتا ہوں پھر ساتھ میں جلتی ہمی زہرا تمہارے ڈائڈ نہیں رہے اس وجہ سے خود کو اکیلا مت سمجھنا میں ہمیشہ تمہاری ساتھ ہوں معلوم ہے مجھے بہت شکریہ تمہارا جب بھی دل جائے مجھ سے ملنے آ سکتی ہو اور حالت جان کو بھی ملواتی رہوں گی وہاں نہیں لاؤگی تم اسے کیونکہ اب اس گھر میں میں بھی نہیں رہ پاؤں گی ہاں سہی کہہ رہی ہو کاش میں تم سے کہہ سکتی کہ تم میرے ساتھ آ کر رہ سکتی ہو یلدس تمہارا بہت شکریہ مراد کر لے گا کچھ نہ کچھ دیکھو میں جانتی ہوں یہ مناسب وقت نہیں ہے لیکن زندگی بھر مکمل اس پر بھروسہ مت کرنا مراد میرا شوہر ہے ہاں میں جانتی ہوں وہ تمہارا شوہر ہے مگر اس پر ہرگز بھروسہ مت کرنا تمہارے ڈائڈ بھی نہیں رہے اور میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہتی تو تمہیں خود کا خیال رکھنا ہوگا ٹھیک ہے میں اپنے خیال رکھ لوں گی مگر مراد بالکل ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرزی آجو گلے ملو مجھ سے آئی میری جان فون کرتی رہنا ہاں لیلہ میری جان یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں تم لوگ جب چاہو مجھ سے ملنے آسکتے ہیں اور یاد رہے کہ تم لوگوں کا ایک بھائی بھی ہے حالد جان جی ضرور پریشان نہ ہو آکھ شکریہ یلدی صاحبہ آتے رہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤ گلے ملو مجھ سے میں امی کے ساتھ جا رہی ہوں حالد جان اکیلا ہے امی گھر پہ حالد جان اکیلا ہے چلیں چلیں آجائیں جلدی سے آمیر آجو ہمارے ساتھ جلدی سے تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں میں کیا حالد نے یہ سب کس کے نام پہ چھوڑا ہوگا ہر چیز آپ کے نام کر دی ہوگی امی میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا میرا مطلب تھا اگر وہ ہمیں گھر مل جاتا تو ہمیں مزید رکیہ کے گھر نہ رکنا پڑتا یہ صحیح وقت نہیں ہے ان باتوں کا پہلے چلتے ہیں یہاں سے حالد صاحب کی تمام جائدات ان کے چاروں بچوں میں برابر تقسیم کی جائے گی کریم صاحب کا جائدات میں جو حصہ ہے وہ انہوں نے آلیہ صاحبہ کے نام کر دیا ہے اور لیلہ صاحبہ کا جائدات میں جو بھی حصہ بنتا ہے وہ انہوں نے مزہرہ کو دے دیا ہے جی بالکل مجھے تو ان سب باتوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے اسی لیے میں نے اپنے اور لیلہ کے شیئرز اپنے شہر مراد کو دے دیا ہے اور اب بات کی جائے باقی شیئرز اور جائدات کی تو وہ انہوں نے حالد جان کے نام کر دی ہے جو فیلال حالد فاؤنڈیشن کے پاس رہے گی جب حالد جان اٹھارہ برس کی ہو جائیں گے تو وہ ان کے سپورٹ کر دی جائے گی کیا سمجھی نہیں میں کیسی فاؤنڈیشن حالد صاحب کی وسیعت میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب حالد جان اٹھارہ برس کی ہو جائیں گے جب ہی وہ اپنی ملکیت پاسکیں گے اور تب تک ہم کیا کریں گے اسے پتھر کھلائیں گے کیا فاؤنڈیشن اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ حالد جان کی ضرورت کتنی ہے اس کے مطابق یہ حرما رقم فرہم کی جائے گی یقیناً وہ کم رقم ہی ہوگی ہے نا مطین یلدس صاحبہ یہ تو فاؤنڈیشن ہی دیکھ کر فیصلہ کرے گی مگر اس خرچے کے مطابق آدھی رقم آپ کو ملے مجھے یقین نہیں آرہا ٹھیک ہے یلدس تم پریشان کیوں ہوں رہی ہو میں ہوں نا میں پورا خیال رکھوں گی حالد جان کا زہرا میری جان ہر کسی کو لاکھوں کروڑوں کی جائے داد مل گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گئی کچھ ہاتھ نہ آیا میرے خیر اب اس میٹنگ میں بیٹھنا میرا بیکار ہے تم سے بعد میں بات کروں گی مطین جی بہتر یلدس صاحبہ کیا بات ہے حالد تو لگتا ہے مرنے کے بعد بھی بدلہ لینا نہیں چھوڑے گا ہم سے سلام پیش کرنا چاہیے اسے آگے بتائیے مطین صاحب اب کمپنی کی باری کیوں کیا حوالے سے بات کر لو یلدس کیا ہوا جہاں جوب کے لیے انٹرویو دیا تھا وہاں سے کوئی جواب آیا نہیں آج ایک اور انٹرویو پہ جا رہی ہوں انشاءاللہ وہاں کام ہو جائے گا اگر وہ ڈرائی کلینر والا کام ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اپنے ساتھ کمار اور آمیر کو بھی لگا سکتے ہیں امی آپ اس کام کو بھول جائیے ہم یہ کام نہیں کرنے والے نہیں بھول سکتی یلدس وہ اس لیے کیونکہ میں نے سوچاتا حالد صاحب کے مرنے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور ہماری زندگی کی سکون میں آ جائے گی فکر مت کریں امی مجھے بہت جلد ایک اچھی نوکری مل جائے گی پھر پیسے ہی پیسے اللہ کرے ایسا ہی ہوں آپ سب کا آنے کا شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری کمپنی نقصان میں جا رہی ہے حالد صاحب کی موت کی بعد ہمارے جو بھار ملک کے ساتھ ہی تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے نقصان کی میرے خیال سے یہ سب کچھ وقتی ہے آلیا صاحبہ اگر آپ گراب دیکھیں تو ہماری کمپنی دن بدن نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے اور میری جو دو مہینے سے کوئی کمپنی سے ڈیل چل رہی تھی اس کا بھی اختتام ہو گیا مراد یہ جو تم نے بات کی ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آہ تو سمجھ لیں میں اس کمپنی کے کچھ شیئرز ان کو بیچنا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ کیا تم اس بات کو لے کر سنجیدہ ہو کہ تم کمپنی کے شیئرز پیچنا چاہتے ہو مگر ماف کرنا میں اپنے شیئرز نہیں بیچوں گی اگر آپ نہیں بیچیں گی تو آپ ہی کا نقصان ہو گا لیا ہم بہت جلد بینکرپٹ ہونے ہوں واقعی میں تو یہ بات ہے اس کا مطلب تم کمپنی سنبھال نہیں پا رہے ہو مراد آپ سرسر غلط سمجھ رہی آئے مجھے غلط مت سمجھیں گا میں اپنا کام بخوبی جانتا ہوں اور میں اس کمپنی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے مراد کیا تم نے کوئیو ہولٹنگ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے اس کا سی ای او کیسا ہے جانتے ہو اپنے جائدات ملی ہے اس سے کھیل رہے ہو تو آلیا صاحبہ آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کا نام حسن علی کوئیو ہے ان کا تعلق عدانہ سے وہ کچھ عرصہ اسٹمبول میں رہی اور پھر عدانہ واپس چلے گئے تھے وہ وہاں کے کامیاب اور امیر ترین انسان اور حالی میں انہوں نے اپنا ہیڈکورٹرز اسٹمبول منتقل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیلکن ایوییشن میں دلچسپی رکھتے ہیں کیسے ہو سادک میں ٹھیک ہو بوس جی ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے اگر آپ کہیں تو ہم چلے ابھی نہیں جتنی دیر سے پہنچیں گے وہاں اتنی ہی احمد بڑھے گی ہماری چلو بیٹھو سادک جی بوس ذرا جلدی سے چائے کا بندوبست کرو محمد بھی پیے گا تو لے آنا ساری تیاریاں ہو گئی کیا جی ہو گئی ہیں کیا وہ اتنی رقم پر تیار ہیں جو ہم نے سوچی تھی جی تقریبا دکھاؤ مجھے بیمت ہم انہیں بہت زیادہ رقم پہ رہے ہیں ہے نا یہ اتنی بھی زیادہ رقم نہیں ہے بوس چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آگن ہولڈنگ ہماری کمپنی کے لیے کتنی ضروری ہے اگر ایک بار ہم اس کے ساتھ جڑ گئے تو یہ ہمیں بہت آگے لے کر جائے گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا امید ہے سادق یہاں آؤ میری بات سنو میری بات دھیان سے سنو ہم ایک نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ترجیح دینی ہوگی یہ بات بھولنا نہیں جو میں تمہیں ابھی کہنے جا رہا ہوں اپنے آپ کو ایسے پیش کرو کہ وہ امتاثر ہونا ہے تمہیں بہت احتیاس سے چالا کی اور مہارت سے کام کرنا ہوگی تاکہ تم پر کسی کوئی شک نہ ہونے پائے سمجھ گیا میری بات موسیقی